احمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم احمد 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 ا فروری پاکستان میں یوم کشمیر کے نام سے یک جہتی کے طور پر یہ دن منایا جاتا ہے اس دن ریلیہ نکلتی ہیں اجتماع ہوتے ہیں جلسے ہوتے ہیں بلکہ حضب اقتدار حضب اختلاف سیاسی مذہبی دینی اور مختلف شعبوں کی ساری تنظیمیں اور جماعتیں مل کر کشمیر کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کرتے ہیں اور کشمیر کے متعلق ہمارا ایک معمول اور ایک عام جملہ ہے کہ کشمیر جنت نظیر ہے اور جنت کافر کی جگیر نہیں یہ مسلمانوں کی جاگیر ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں لیکن اس وقت جو ہمارے لئے سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے اور اہم عنوان ہے کہ ہم ہر سال یہ دن مناتے ہیں ہر سال اس کا اظہار کرتے ہیں قیام پاکستان سے اب تک جو کشمیر غیر مسلموں کے قبضے میں ہے مقبوضہ کشمیر جس کو کہا جاتا ہے اس میں جو ظلم و ستم جبر تشدد زیادتی اور پھر مسلمانوں کے ساتھ ان پر جو کفار کی طرف سے اور غیر مسلموں کی طرف سے ان پر جو جبر ہو رہا ہے اس کو میں اور آپ سب دیکھتے ہیں اور اسے گویا گوارہ بھی کیا جا رہا ہے اگرچہ یقین بدل ناخواستہ ہے ہر مسلمان کا دل دکھتا ہے ہر ایک عزردہ خاطر ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا اس کا حل یہی ہے کہ ہم ہر سال اظہاری ایک جہتی کر کے پھر خاموشوں کے پورا سال گزار دیتے ہیں قرآن مجید نے ان آیات تیبات میں ہمیں جہاد کا ایک حکم دیا ہے یاد رکھئے کہ ہمیشہ دین کا غلبہ کفر پر وہ صرف گفتگو سے گفتو شنوی سے یا صرف مسالحتی راستے اختیار کرنے سے نہیں جب تک مومن قوتِ ایمانی کے ساتھ ایمان باللہ ایمان بالرسول کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے کفر کے ساتھ لڑے گا نہیں اس وقت تک اس کے لئے غلبہ ممکن نہیں ہے اس لئے ان آیات تیبات میں ارشاد فرمایا گیا کہ اے اہل ایمان کیا میں تمہیں اس بات کی دلالت نہ کروں ایسی تجارت پر کہ جو تمہیں عذابِ علیم سے نجات دے یعنی قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بھی بچو اور دنیا میں جو تم پر ظلم و ستم ہے اس سے بھی بچو وہ کیا ہے تؤمنون بللہ اللہ پر ایمان لانا ورسولہ اس کے رسول پر ایمان لانا وَتُجَاهِتُونَ فِي سبیرِ اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بِأَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں کے ساتھ وَأَنفُسِكُمْ اور اپنے جانوں کے نزالانے دے کر ظَالِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ مِنْكُنْ تُمْ تَعْلِمُونَ یہ جان اور مال کا جہاد تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم اس حقیقت کو جانتے ہو ہم میں اور آپ اگر آپ اس بات پر غور کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرہ سالہ مکی زندگی ہے جو دعوت و تبلیغ کی زندگی ہے اس میں آپ نے بڑے مسائب برداشت کیے تکلیفیں برداشت کیے دکھ سہے صدمیں برداشت کیے اور لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرتے رہے لیکن اس تیرہ سالہ زندگی میں مشکل سے ایک سو کے لگ بھگ ستر بہتر یا ایک سو سے کچھ اوپر نیچے صاحب اکرام کی تعداد نے اسلام قبول کیا ہے لیکن ہجرت کرنے کے بعد مدنی زندگی کے دس سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سو تقریباً جنگیں لڑی ہیں جن میں سے بہتر یا تہتر سرایا ہے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحاب اکرام کو جرنیل بنا کر بھیجا اور ستائیس یا اٹھائیس وہ جنگیں ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سپاہ سالہ بن کر باقی صحابہ کو ساتھ لے کر گئے اور اس میں آپ نے خود کمان فرمائی ایسی جنگیں بھی ہیں جن میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے سر میں لوہے کے خود کی کڑییں چوبی چہرہ اثر زخمی ہوا آپ نے اپنے پیٹ پر پتر باندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان جہادوں میں باقیدہ شریک ہوئے اور پھر اعلیٰ درجہ کی کمان کی اور اللہ نے کامیابی اور کامرانی سے سر فراز فرمایا اور اس دس سالہ مدنی زندگی میں اس ایک سو جنگ میں سے ستائیسے اٹھائیس وہ جنگیں جن کو غزوات کہا جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفی شریک ہوئے ہیں اس میں صحابہ اکرام جو دنیا سے جام شہادت جنہوں نے نوش کیا ان کی تعداد مشکل سے ڈھائی سے پونے تین سو بنتی ہے اتنی مقصی قلیل تعداد ہے لیکن اللہ نے فتوحات کتنی عطا فرمائی کفر پر روب کتنا پڑا اور کافر گویا حواس باختہ ہو کر چھوڑ کر اور علاقوں کے علاقے خالی کر کے کیسے گئے تاریخ ہوئے اس کی کوئی اور مثال نہیں مل سکتی کہ آپ نے مدینے میں آئے تو ایک آقا اور ایک صدیق دو ہی تھے لیکن مدینے کی ریاست قائم کرنے کے بعد آپ نے جو جذبہ جہاد صحابہ اکرام میں روپ ہوں کی اور پھر صحابہ اس میں تیار ہوئے اس میں مرد بھی شریک ہوئے عورتیں بھی شریک ہوئے چھوٹے بھی شریک ہوئے بڑے بھی شریک ہوئے بچے بھی شریک ہوئے اپنی جانے بھی پیش کی اپنا مال بھی پیش کیا قربانیوں کی انتہا کر دی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس وقت آقا اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اور اپنے رب کے حضور جا رہے تھے تو نو لاکھ مربع میل پر اسلامی فتوحات کا پرچم لہرہ رہا تھا اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ مسلمان کی عظمت مسلمان کی عزت مسلمان کا وقار مسلمان کا روب مسلمان کا کفر پر دب دبا اور اس کی وجہت یہ اس کلمہ جہاد کے ساتھ ہے جذبہ جہاد کے ساتھ ہے اس لیے ہمیں اس جہاد کا حکم ہے کہ وہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سلے میں ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائیں گے دنیا کی زندگی میں ایک تو فرمایا کہ اللہ اور رسول پر ایمان اللہ کے راستے میں جہاد اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اور دوسرا یہ کہ تمہیں اللہ اس کے بدلے میں یغفر لکم ذنوبکم تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتِنْ تَجْرِی مِنْ تَعْلَانَحَارِ اور اللہ تمہیں جنت میں داخل کریں گے جس میں نہریں چل رہی ہیں وَمَسَاكِنَ تَيِّبَتًا فِي جَنَّاتِ عَدٍ اور ایسے پاکیزہ گھر جو ہمیشہ کی بہش دوبے ہیں وہ تمہارا مقدر ذالک الفوض العظیم سب سے بڑی کامیابی ہے اور وَأُخْرَاتُ وَحِبُّونَا اور اس کے علاوہ جو تمہیں محبوب ہے کیا کہ تمہیں زمین ملے رکبے ہوں اور فتوحات ہوں اور تمہارا غلبہ ہو فرمائے نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قْرِيب اللہ کی طرف سے مدد اور یہ فتح قریب وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اہلِ ایمان ایمان والوں کے لئے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے لیکن اس پر ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ ذہن نشین کرنے کی وہ یہ ہے کہ میرے اور آپ میں سے ہر آدمی پر یہ فرض نہیں کہ میں اکیلہ اٹھوں اور ہاتھ میں اسلحہ لوں اور لڑنے کے لئے تیار ہو جاؤں آپ اکیلے کھڑے ہو جائیں کوئی اور اکیلہ کھڑا ہو جائیں یہ ریاست کی ذمہ داری ہے آخر ہر ریاست کی افواج ہوتی ہیں پاکستان کی فوج دنیا میں ایک مانی ہوئی فوج ہے مضبوط ترین اصحاب کی مالک ہے اور اللہ نے اس کو بڑا ایک عظیم رتبہ عطا کیا ہے حوصلہ اور جورت اور کمال عطا کیا ہے اس کی پیسٹ کی جنگ دنیا کے سابقے واضح ہے ایسے ہی اور مقامات پر بھی آپ اس کو دیکھیں اس نے ایک اچھاپنہ کردار ادا کیا ہے تو اس میں ہمارے افواج پاکستان کو اور ہمارے جرنیلوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور وہ اس پر قدم اٹھائیں گے وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں گے وہ ہمت کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پاکستان کا سپاہی کوئی پاکستان کا عام فرد رہنے والا ایک عام شہری کیا ایک غریب سے غریب تر آدمی بھی جس کے جسم پر پورے کپڑے پاؤں میں جوتی سر پہ اس کے پہننے کو کوئی کپڑا اور چادر نہ ہو وہ بھی جہاد کے لیے ساتھ چل پڑے گا لیکن اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ہمارے جو اس معاملے میں جرنیل ہیں اور جو ہمارے رہنما ہیں جو ہمارے پیشواہ ہیں ان کو اس میں پہل کرنا ضروری ہے اس لیے کہ ریاست کے نزاب میں اپنی طرف سے مداخلت کی اسلام کسی کو اجازت نہیں دیتا وہ ان کی ذمہ داری ہے ہاں ہمیں اپنے اندر جذبہ جہاد بڑھنا چاہیے اس کا اظہار کرنا چاہیے اور ہم اب بھی یہی کہتے ہیں کہ بے شک یہ سال پانچ فروری کو یک جہتی کشمیر منایا جاتا ہے اس میں اظہار ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن اس میں پہل آپ کو کرنی ہوگی ابتدا آپ کو کرنی ہوگی پھر کوئی پاکستان کا مسلمان ایسا نہیں ہے کوئی کلمہ پڑھنے والا ایسا نہیں ہے کوئی پاکستان کا باسی اور سپائی ایسا نہیں ہے جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور اپنے مسلمانوں کی تکلیف کا احساس نہ کر سکے اور پھر حضور نے فرمایا مسلمان ایک جان ہیں اگر جیسے کسی کی آنکھ میں درد ہو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے سر میں درد ہو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے تو کسی مسلمان کو آج کشمیر میں ہماری مائیں بہنیں بیٹییں ہمارے کمسن بچے اور ہمارے وہاں جو مجاہد جن پر اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے جن پر فاقہ کشی کے ایام ہیں جن پر مارشلہ کی کیفیت لگی ہوئی ہے اور جناب کرفیو لگا ہوا ہے ان کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے ان کو کھانے پینے کی چیزیں لینے کی اجازت نہیں ہے یہ کیفیت ہو اور پھر اس کے باوجود بھی ہم لوگ صرف اظہار یک جیتی کافی نہیں ہوگا اس کے لئے ہمیں عملی قدم اٹھانا ہوگا اور عملی قدم کے لئے ہمیں عباری ریاست کی جو پہلی ذمہ داری ہے انہیں اپنی ذمہ داری کو حق ادا کرنا ہوگا پھر پوری قوم آپ کے ساتھ ہے آپ کو قدم پڑھانا ہوگا یہ ساری کی ساری قوم آپ کے ساتھ اور سب سے پہلے انشاءاللہ پچھلی جنگوں میں ہم نے اس کا مشاہدہ کیا پیسٹ کی جنگ میں ہمارے دینی مدارش کے علماء طلباء یہ باقاعدہ مورچوں پر گئے مقامات پر گئے اور انہوں نے وہاں جا کر اپنے فوجیوں کے ساتھ حوصلہ افضائی کی ان کی مدد کی وہاں پوری کمک پہنچائی تو اس وقت بھی کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہم اظہاری ایک جیہتی کرتے ہیں اور ہم یہ برملہ کہتے ہیں کہ ہمارے ارباب اقتدار اور ہماری افواج پاکستان اس کے اندر پہل کریں انشاءاللہ تعالیٰ پورا پاکستان ایک غیرت مند قوم ہے مسلم امہ ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں اپنے دین اور اپنے نبی اور اپنے ایمان پر یقین رکھنے والے ہیں اور یہ جہاد والے ہیں یہ جذبہ شہادت والے ہیں انشاءاللہ کامیابی ان کے قدم چومے گی اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی مدد فرمائے بالخصوص ہمارے کشمیری مسلمانوں کی اللہ ان کی جان مال ایمان عزت عبروں کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو حوصلے اور حمد کے ساتھ ان کے تاب ان کی توفیق اتا کریں با آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین